اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا ہوسٹ علیہ السچد ڈیلی ڈوز آف انسپریشن چینل کی جانب سے آپ کی خدمت میں حاضر ہیں جی تو ناظرین آج آپ کی ملاقات کروانے جا رہے ہیں چشتیاں کے مشہور گلوکار نہ صرف گلوکار میں تو بلکہ یہ کہوں گا کہ خوش گفتار ملنسار اور خوش اخلاق شخصیت کسی تعرف کی محتاج نہیں جناب رمضان جانی صاحب جی رمضان جانی صاحب کیسے ہیں آپ جی بلکم صاحب آپ بتایا آپ خریفت شکریہ خوش آمدید آپ نے ہمیں اپنا قیمتی وقت دیا نہیں میں آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ آئے اپنا قیمتی ٹائم دیا تو یہ تو ایک فرکار کا حق بنتا ہے کہ اپنے جو چاہنے والے اور جو اپنے سننے والے ان سب کو ایسی چیزیں دینی چاہیے جو مارکیٹ میں جو لوگ پسند کرتے ہیں تو آپ سب کا شکریہ کہ آپ نے اپنے قیمتی ٹائم میں اسے وقت دیا نہیں سار یہ ہمارے لئے ایک آپ نے خوکر بات ہے جی تو رمضان صاحب آپ بتائیں کہ آپ سنگنگ کی دنیا میں کب سے اپنے جوہر منو آ رہے ہیں تقریبا مجھے سات سے آٹھ سال ہو گئے اس میوزک کی فیلز میں ٹیکٹش کر رہے ہیں محنت کر رہے ہیں شیرو سے ہی اور اب بھی کرتے رہیں گے کیونکہ یہ میوزک ایسا واحد ایسا فن ہے جو سارے زندگی بندہ سیکھتا رہے تو یہ ختم نہیں جی تو رمضان صاحب آپ بتائیں کہ آپ نے کہاں سے سیکھا اور آپ کے استاد کون ہے گائیکی میں میرے بنیادی استاد باباکتر ہے یہیں سے چشتیاں سے تو کلاسیکل موسیقی کی میں تلیم لے رہا ہوں پٹیالہ گنانے سے استاد ارشد فتح علی خان صاحب اور وہ میوزک کے بڑے گنانے سے بلونگ کرتے ہیں جو ان کے استاد ہیں استاد بڑے فتح علی خان صاحب پٹیالہ گنانے کے تو ان سے میں ابھی بھی سیکھ رہا ہوں اور انشاءاللہ سیکھتا رہا ہوں گا جی تو رمضان صاحب جیسے ہی ہم آپ کے گھر آئے ہیں ہم نے آپ کے روم میں بہت سارے ایوارڈز دیکھے ان کی حقیقت کیا ہے یہ کہاں کہاں سے اور کس کس پلاتفارم سے آپ نے یہ اعزاز حاصل کیا ہے میں نے دو در سولہ میں فرس جب بیسے ہی کھرا تھا تو تب میں نے کوشش کی تھی آل پاکستان موسیقی کی کمفرنس ہوئی تھی اس میں میں نے پاتسپیٹ کیا تھا تب میری سیکنڈ پزیشن آئی تھی پورے پاکستان میں سے تو پھر بعد میں میں نے محنت کی اور میں نے دوزر اکیس میں آل پنجاب میں نے ون کیا اس میں میں نے پندرہ ہزار بندے کو لیڈ کیا تو پندرہ ہزار میں سے میری فرس پزیشن ہے میں نے اپنا ڈسٹرک باہول لگر ون کیا پھر ڈویجن باہول پر ون کی پھر پورے پنجاب کی جتنی بھی ڈویجن ہے تھی ان میں سے کافی ٹف کمپیٹشن تھا ان میں سے میری فرس پزیشن آئی پھر عثمان بزار سے مزر دولا خنام بھی ملا اسی میوزک کے فیلڈ میں تو کافی عرصے سے مینات کر رہے ہیں ویسے مری بھی میں نے کمپیٹشن بن کی نیشنل سونگ کا اور بہت زیادہ کافی زیادہ ایسے کمپیٹشن اور کافی جہوں پر کیا ہے یہ مالک کی مربانی ہے ہم تو اس لائٹ نہیں ہیں کیونکہ یہ بہت مشکل کام ہے نہیں سر پاکستان میں ٹیلنٹ بہت زیادہ بلکل اسی ٹیلنٹ کی ایک کڑی آپ ہیں بس ہے آپ کی محبت ہے جی محنت کرنے والے اور کام والے لوگ بہت سارے ہیں ہمارے اس پاکستان میں تو یہ نہیں ہے کہ ان کو سپورٹ نہیں ہے تو سپورٹ جو ہے نا وہ ان لوگوں کو بہت کم ہے اسی ورے سے کافی ٹیلنٹ جو ہمارا وہ دب چکا ہے آپ کے اس کریئر کے پیچھے سپورٹ کس کی رہے ہیں میری اس کریئر کے پیچھے میرے والے صاحب کی بہت زیادہ سپورٹ وہ مجھے بہت زیادہ سپورٹ کرتے تھے آپ کی یاد آتی ہے بہت زیادہ لیکن والدین تو ایک رشتہ ہی ایسا ہے جو کامت تک بھولتا نہیں مرتے دم تک نہیں بھولتا تو یہی ہے کہ والدین جو ہے نا بچوں کے لیے بہت زیادہ آسانیاں پیدا کرتے ہیں تو میرے والے صاحب نے بہت زیادہ سپورٹ کیا شیرو سے اتنی تک کہ انہوں نے مجھے مطلب ہم جب میں نے شیرو سے سٹارٹنگ میں اپنے ساتھ سے سیکھا تو وہ مجھے بائک پہ بھی لے کے جاتے رہے تو بہت زیادہ شیرو سے انہوں نے بہت زیادہ مینے کی اللہ پاک ان کے درجات بلاند فرمایا تو یہ تو دنیا ہے ہم ساتھ میں جانا ہے رمضان جانی صاحب آپ موسیقی کو بہت واسٹک مضمون کہلے ہیں اس کو لیکن اس میں آپ نے کس قسم کے جیسے یہ پاپ ہے فوق ہے کلاسیکل ہے آپ نے کس میں ایکسپرٹی حاصل کر رکھی ہے یا اس کو سیکھ رہے ہیں اصل میں یہ ہے کہ کلاسیکل محصیقی ایسی بنیاد ہے کہ جو بندہ یہ سیکھ لیتا ہے یا اس کے اوپر ابور حاصل کر لیتا ہے تو وہ ہر فیلڈ میں جا سکتا ہے موسک میں پاپ میں جا سکتا ہے فوق میں جا سکتا ہے غزل میں لائٹ میں ساری چیزیں بیسک جو بنیاد یقیناً اس کو سیکھنا آسان بھی نہیں رہا ہوگا بہت مشکل یہ چیز ہے اور یہ کام اتنا مشکل ہے کہ اس کو پراپر ٹائم دینا پڑتا ہے تو ریاست کتنے گھنٹے کرتے ہیں تقریباً بزرگوں کا بھی یہ کہنا ہے کہ دو سے ڈھائی گھنٹے ریاست اور یہ کوئی مخصوص ٹائم ہوتا ہے دن میں بلکل مختلف جو راگ ہوتے ہیں ان کے مختلف ٹائم ہوتا ہے جس ٹائم کا راگ بندہ جس ٹائم بندہ ریاست کرے اس ٹائم کا راگ گانا شاید اور اس سے پہلے کوئی خاص قسم کی ورزش ہوتی ہے گلے کی یا کچھ اسی ریاست میں کچھ پیٹنر ہوتے ہیں جو انسان کو کرنے پڑتے ہیں اس میں تان ہوتی ہیں تانے ہوتی ہیں اس میں سرگم ہوتے ہیں پھر موسیقی 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 کلاسیکل موسیقی میں ایسی چیزیں ہوتی تو رمضان جانے صاحب موسیقی تو روز مرا زندگی کا حصہ ہم جانا چاہیں کہ آپ کی نجی زندگی کے بارے میں کہ آپ فارغ اوقات میں کیا کرتے ہیں میں زیادہ اپنا ٹائم جانا موسیقی دیتا ہوں کافی چیزیں اپنے فن کے لئے ڈونڈتا ہوں ایسی شاعری ڈونڈتا ہوں پھر اسے شاعر تو کافی سارے جتنے بھی شاعر گزر سب بچے سب سنتے جو اچھا لکھتے ہیں وہ سارے اچھا ہی سارے پسند سارے کھانے میں پسند کھانے میں کچھ خاص نہیں لنگر بریانی تو سب کی اچھی لگتی بریانی کم کھاتا اس کے ساتھ موسیقی بریانی تو فیوریٹ لیکن اس فن کے لئے وہ کم ہی تھا جیسے آپ کے ناظرین آپ کے چاہنے والے آپ کے فالورز بہت زیادہ مجھ سمیت تو میں چاہوں گا آپ پسندیدہ رنگ آپ مطالعہ مبتلا ہم جانا چاہیں گے میرے خیال سے آپ کی پیپرز چل رہے ہیں اب کس کلاس کے طالبین میں دے رہا ہوں ساتھ ساتھ انگلیس کا کلاسکل موسیقی تو بڑا مشکل ہوتا ہے پڑھائی کے ساتھ اس طرح کی اپنی مشکل تو ہوتا ہے لیکن علم ایک دولت ہے جو انسان کو ہر شعبے میں بہت کام تو یقین کریں کہ اگر میں سوچتا ہوں اگر میں کچھ نہ کچھ فن حاصل کیا تو وہ اسی بنا کے اوپر کیا ہے کہ مجھے تھوڑا سامجھ تھی تو اس حوالے سے پڑھائی کا بہت بہت اہم کردار ہے تو آپ ڈگری کون سی کرنا چاہیں گے کس شب میں چاہیں گے آگے میرا دل تو ہے کہ میں موسیقالوجی چار سالہ ڈگری ہے وہ کرنے کا اب آنکھیں دیکھتے ہیں پسا نہیں اللہ کو کیا عمل دے تو کالج میں چونکہ آپ کالج کے سٹورنٹ ہیں تو دوست تو یقینن رہے ہوں آپ دوستی کو کیسے دیکھتے ہیں دوستی بلکل دوست مخلص ہوں تو انسان کا ہمیشہ ہی خوشی محسوس ہوتی انسان کو اور کبھی بھی انسان اکیلا محسوس نہیں کرتا تو بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو پیار محبت کرتے ہیں جو کافی قریب ہیں تو ان سب کی مربانی اور دیکھنے والے سب کی مربانی لوگ اتنا پیار دیتے ہیں بہت خوشی ہوتی ہے تو آپ نے کہا جیسا کہ ہمارے ناظرین بھی سن رہے ہیں آپ نے کہا کہ دوست مخلص ہو یہ مخلص دوست کے دو تین ہمیں پوائنٹس بتا دیں کیونکہ ہم بھی اسی تلاش میں رہتے ہیں کہ ہمیں مخلص دوست مل جائے آپ کیسے بتائیں اصل یہ ہے کہ یہ دنیا ہے تو یہاں پہ پانچ انگلیاں ایک جیسی نہیں ہوتی ہیں تو مختلف طرح کے لوگ ہیں رنگو رنگ کی دنیا ہے تو دوست کی شکل پہ کافی ایسے لوگ ہوتے ہیں جس کو ہم منافق بھی کہہ سکتے ہیں تو یہ ہے کہ اللہ ایسے لوگوں سے بچائے بہت سارے زندگی میں ہوتے ہیں تو یہ ہے کہ یار اکھوں ہوئے تھے چنگا ہوئے دوست دوست ایک بھی ہو تو وہ اچھا ہوتا ہے بس یہ ہے کہ لوگ بہت رسپیکٹ کرتے ہیں ہاتھ سے زیادہ تو ان سب کی مہربانی ہے تو ساتھ ساتھ یہ نظام چل رہا ہے ابھی محنت کر رہے ہیں تو میں یہ کہتا ہوں کہ انسان میں اس فیلڈ میں ہونا تو میں ساری زندگی تعلیب علم رہوں گا یہ ایسا مشکل کام ہے تو تو اس میں ساری زندگی بندہ سیکھتا رہے تو تب بھی یہ نامشکل ناظرین ہم نے ان سے سوال تو کر لی ہیں اس کے بھرپورا بڑے دلچسپ جواب بھی ہمیں ملے ہیں جو کہ آپ یقیناً آپ کے لئے ہیں اور میرے لئے بھی نئے ہوں گے تو اب ان سے کچھ کلام سنتے ہیں تاکہ آپ کے بھی کانوں میں وہ رس کھولیں اور مجھے بھی یہاں سرور آئے بہت شکریہ ایک پنجابی کا کلام میں نے کمپوز کیا ہے بہت اچھی چیز ہے میں چاہتا ہوں کہ آپ سب کو پیش کرو اور یہ انشاءاللہ یہ ایک نیا کلام ہے اور بہت جل جل یہ ریلیز بھی ہوگا انشاءاللہ کسے ملے آپیری فقیران کسے لبے آرے تھے ہیران کسے رو رو سچے رب گے لیا ماف کرا تکسیران تے کوئی نکن لگ کے بیٹھ ریا پائشک دیاں زنجیران کسے سسی دا کسے ہونی دا کوئی آشک لیلا سونی دا کوئی آشک لیلا سونی دا کوئی تالیب چنگی شورت دا کوئی شجنے بہتی دورت دا اسی مالکو پٹھے شوکا دے تے ویری سارے لوکا دے سیروں لانکے فکران سوچا ایک دل نو اپنے نار لیا اسی وکھرے سفر بھی وکھر اسی اسی رسطہ وکھران آل لیا اسی رسطہ وکھران آل لیا اسی ہیر سحوانو چھاڑ دیتا جڑا شوک سی دل بچ نفے نادا وہ شوکنو دل چکڑ دیتا تے خوشیاں بدلے سوگ لے تے ساڑی لکھی عمریں ہمت ہے اسی عمرو وڈے روگ لے اسی نفے اتے نکسانا چھو بن مرضی نل نکسان لیا اور سا دے پا گلپن دی حد دے خو اسا دل نو مرشد جان دے دا اسی دل نو مرشد جان دے دا اسی دل خطو مجبور ہوئے اور یہ ساری دل دے کرنی ہے سب یار گرے تو بار گئے اسی ارلے کنڈے پھرنے آ سب سجن پر لے پار گئے تے نہ دپ بے کی نہ چھاں بے کی نہ ماری چنگی تھا بے کی ساڑی اکل سے آپ پاس ہو کی تا اسی اکل دیکھ بھی نام نہیں جو دل چایا اسی ہو کی تا اور اسی سرنوں سٹ کے ٹر دے رے سدا دل دے آنکھ لگ دے رے اسی خوے جتے ڈھگے ساس اکھیاں میٹ کے وگ دے رے اسی اکھیاں میٹ کے جی تو رمضان صاحب آپ نے ابھی یہ جو کلام ہمیں سنایا ہے یہ انتہائی سریلی آواز کانوں میں جیسے رس گھول دی ہیں اور مجھے یقینن خود بہت پسند آیا یقینن ہمارے ویورس کو بہت پسند آئے گا یہ کس کا کلام آپ پڑھ رہے تھے یہ اپنا ندیم صاحب کی شاعری ہے تو یہ میں خود کمپوز کی ہے اس دور میں اپنا کرنا بہت مشکل ہے لوگ کوپی کر لیتے ہیں میرا یہ کہنا ہے کہ ہمیں کوپی نہیں کرنا چاہیے جو ایک چیزیں کسی نے گا دی ہے یا کر دی ہے تو وہ تو آلریڈی کہیں تو اپنا کرنا چاہیے اس دور میں تو یہ میری اپنی دھن ہے یہ دھن آپ نے خود بنایا میں نے اس کو خود بنایا اور الحمدلللہ وہ بڑی اچھی بان گئے میں بھی کبھی بیٹھا بیٹھا ہی جو چیز اچھی بن جائے آج ہم نے بہت زیادہ انجوائے کیا آپ کی عواز کو اس ہارمونیم کے بارے میں بتائیں یہ کچھ زیادہ قریب آپ کے رہتا ہے ہم نے جب بھی دیکھا ہے اور بھی ہارمونیم آپ کے پاس ہیں ہم نے دیکھا آپ کے روم میں لیکن یہ اس کی کہانی کیا ہے یہ تھوڑا سے اصل میں یہ ہے کہ میں نے شیرو سے لوکلی ہارمونیم رکھے تھے تو یہ پھر میں نے باہر سے انڈیا سے میں نے مگوایا ہے یہ چیز بہت اچھی ہے تو اس میں تھیری سیٹ ہے تھیری ریڈ ہے یہ تو رمضان جانی صاحب آج کل کی جو یوتھ ہے وہ تو پاپ اور فوق کی طرف جانا چاہ رہی ہے آپ انہیں کلاسیکل میوزک کے حوالے سے کیا کہنا چاہیے بس ان کے لئے یہ ہی ہے کہ اچھا میوزک سینوں کیونکہ یہ کلاسیکل موسیقی اور ہمارا یہ کلچر ہے کیونکہ روایتی ہمارے بزرگوں نے یہ کیا ہے تو ہمیں چاہیے کہ جس طرح سے نصرت فتیلی خان ایک تو یہ ہے کہ ہمارے جو گلوکار حضرات سنگر وغیرہ ہیں ان لوگوں نے اچھا گانا گانا چھوڑ دیا وہ لوگ اس طرف چل پڑے ہیں اب دیکھیں کہ نصرت فتیلی خان صاحب ایسا نام ہے کہ انہوں نے دنیا میں منوایا انہوں نے کلاسیکل کو جاگر کیا اب بچہ بچہ جانتا ہے کہ نصرت فتیلی خان کون ہے تو اسی طرح ہمیں چاہیے کہ ہمیں ایسی چیزیں پیش کرنی چاہیے مارکٹ میں جو جو وہ لوگ پسند کریں اور یہ ہے کہ ہماری ینگ جنریشن ہے ان کو چاہیے کہ اچھا میوزک سننا چاہیے تو یہ ہے کہ یہ ہمارا کلچر ہے پنجابی ہماری مادری زبان ہے تو اس میں ہردو بھی ہماری قومی زبان ہے اس میں سائکی بھی ہماری زبان ہے کیونکہ بہت ساری زبانیں ہمارے پاکستان میں بولی جاتی ہیں ہم دیکھیں کہ ان چیزوں کو اپنے کلچر کو نہیں بھولنا چاہیے تو یہ ہماری بیسک چیزیں ہیں تو فنکار وہ ہی ہوتا ہے جو کلاسیکل سیکھا ہوا ہوتا ہے تو میرے جس طرح سے میں کہتا ہوں کہ فنکار جو ہے وہ اگر کلاسیکل گاتا ہے تو وہ ہی فنکار ہے میرے لحاظ سے وہ ایسے پانچ دس گانے گانے والے فنکار نہیں ہوتا اور اسے سیکھنا بھی کوئی خاصہ آسان کام نہیں ہے مشکل اسے لئے وہ شارٹ کٹ کی طرف سے جاتے ہیں اب یہ ہے کہ سیکھنا تو چاہیے ہمیں کیونکہ یہ میوزک جو ہے جتنا بندہ سیکھے گا اور بہت کام آئے اب دیکھیں کہ میں خود کرتا ہوں چیزیں اپنے بناتا ہوں تو اسی بنا کے اوپر میں نے کلاسیکل سیکھا ہے ابھی بھی سیکھنا ہوں تو اس سے پھر میں نے جو نیو نیو چیزیں تو باقی یہ ہے کہ آپ سب ویور سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کریں اور یہاں پہ آپ کو بہت اچھی اچھی ویڈیوز دیکھنے کو ملیں گی اور خاص کر میں بھی آپ کو اس چینل سے دیکھنے کو ملوں گا تو آپ سب کا بہت شکریہ اور میں پھر دوبارہ آپ ساری ٹیم کا بہت شکر گزار ہوں کہ آپ لوگوں نے ٹائم دیا بہت بہت شکریہ رمضان جانی صاحب آپ نے ہمیں اپنے قیمتی وقت میں سے ہمارے لئے ٹائم نکالا میں آپ سب کا بہت شکر گزار ہوں سین بھائی کا اور علی اسجد صاحب آپ کا میں بڑا شکریہ شکریہ دا کرتا ہوں کہ آپ نے اپنے قیمتی ٹائم دیا اور میں پاس آئے اور ایک خوبصورت سیٹنگ ہم نے کی اور یقین ان کی یہ جادگار لمحات تو اللہ آپ کو سلامت رکھے اور اللہ پاک ہمارے دیکھنے والوں کو سلامت رکھے اور بہت ساری دعائیں آپ سب کے لئے یقین ان آپ اسی طرح پیار دیتے رہیں اور ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں اور محبتوں کا اظہار کریں تو انشاءاللہ ضرور ملتے رہیں گے تو اللہ خیر کریں بہت ہی سے لگا خوش رہیں بہت شکریہ جی تو ناظرین یقین ان آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی اسی کے ساتھ اپنے ہوسٹ علی اسجد کو اجازت دیجئے اللہ حافظ